بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج گیارہ اپریل دو ہزار چوبیس روز جمعیرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کچھے گا آج کے نیوز پلیٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سمارٹ سٹیز کی نئی فہریس میں سعودی عرب کے پانچ شہر کون سے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور مینجمنٹ ڈیویلپمنٹ آئی ایم ڈی نے سمارٹ سٹیز کے حوالے سے اپنی نئی ڈیس شاری کر دی ہے جسے آئی ایم ڈی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا نام دیا گیا ہے عادل ویب سائٹ کے مطابق فہریس میں پانچ سعودی شہروں کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ الخبر اس سال پہلی دفعہ اس لسٹ میں شامل ہوا ہے فہریس میں ریاض مکم کرمہ چدہ اور مدینہ منورہ ہیں جبکہ الخبر پانچوہ شہر ہے جس کو اس سال شامل کیا گیا ہے مکہ دنیا بھر کے سمارٹ شہروں کی لسٹ میں باونوے نمبر پر ہیں جبکہ عرب دنیا میں پانچوہ اور سعودی عرب کی سطح پر ریاض کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں انڈیکس کی عالمی رینکنگ میں ریاض شہر نے پانچ درجہ ترقی کرتے ہوئے پچی سو نمبر حاصل کیا ہے فہریس کے مطابق عرب دنیا میں ریاض تیسرے مکہ پانچوہ جدہ چھٹے اور مدینہ منورہ ساتھویں نمبر پر ہیں عید پر ڈیڑھ سالہ ننے بچے کے ساتھ دوسرے بچے تصویر کیوں بنوان رہے ہیں مکم کرمہ میں اید و فیدر کے دن ایک ہوتل سے مسجد جاتے ہوئے ڈیڑھ سالہ بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں علی ریبی چینل نے اس ننے کی ویڈیو بھی چاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ سعودی لباس زیبے تن کیے ہوئے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں جسپی پکڑے اپنے والد کے ساتھ نماز کیلئے ہوتل سے باہر مسجد کی جانب چاہ رہا ہے ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیڑھ سالہ بچہ مختلف دروازوں کو نوک کر رہا ہے اور قریب سے گزرنے والے لوگ بھی اس بچے کی ان حرکتوں پر مسکر آ رہے ہیں اور اس موقع پر چند بچوں نے اس ننے کو دیکھتے ہی کھیر لیا اور اسے چوکلٹس اور لولی پاپ دیتے ہوئے اس کے ساتھ اصاویر بنوانے لگے اس موقع پر بچوں کا کہنا تھا کہ یہ ننہ منہ انہیں بہت کیوٹ لگ رہا ہے علی ریبی چینل کی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر سارفی نے عید کی بناسبت سے بے حد پسند کر رہے ہیں اور اپنے احباب کو بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں عید کے دن حوامہ الدریہ پر بچے اتنے خوش کیوں ہیں الدریہ میں عید کے دن مقبول نجدی ورثے کو زندہ رکھنے اور سماجی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے حوامہ الدریہ کائنکات کیا جاتا ہے اکبار ٹونی فور اور الاخباری چینل کے مطابق الدریہ ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے اس قدیم ورثے کو قائم رکھنے کے لیے اپنی عید الفیزر کی تکریپات اور سرگرمیوں میں حوامہ الدریہ کو بھی قائم رکھا ہے عید کے دن الدریہ کے بچے عید کے نغمے گاتے ہوئے محلے کے گھروں کو کھٹ کٹاتے ہیں اور عیدی وصول کرتے ہیں جسے حوامہ الدریہ کہا جاتا ہے یہ نجد میں اباؤ اجزاد کی معروف سرگرمیوں میں سے ایک ہے حوامہ الدریہ نجد کی قدیم روایت ہے اس موقع پر بچے جو صدائیں لگاتے ہیں اس میں سب سے مقبول مجھے میری عیدی دو یہ تمہارے پاس واپس آئے گی ہے الدریہ میں بچے عید کو رات گے تک اس طرح مختلف طہائف اور عیدی اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بھی شیئر کرتے ہیں قویت نے اپنے ویزا پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کر دیا قویت نے ترقی کو تیز کرنے کے لیے فیملی اور ٹورس ویزا کے ذوابت پر نظر سانی کرتے ہوئے نئی پالیسی کے تحت ایک ماہ کے فیملی ویزے اور تین ماہ کے سیاحتی ویزوں کا اعلان کر دیا گلف نیوز کے مطابق قویت کی وزارتی داخلہ نے سیاحتی ان میں اندر نامے کو بحال کرنے کے ایک اہم قدم کے طور پر فیملی کمرشن اور ٹورس ویزا کے اجراء کے لیے نئی پالیسی متعارف کروائی ہے اور نئی پالیسی اور تازہ ترین ویزا شرائے سے پتہ چلتا ہے کہ درخواہ دہندہان کو فرس ڈگری کے ریلیوز جیسے کہ والدین میہ بیوی اور بچوں کی کفالت کے لیے کم از کم چار سو قویتی دینار اور دیگر رشتہ داروں کے لیے آٹھ سو قویتی دینار تنقواہ کی مقصوص لیمٹ کو پورا کرنا ہوگا فیملی ویزر ویزے پر ملک میں قیام کی مدد ایک ماہ رکھی گئی ہے جبکہ ٹورس ویزے ویزر ویزے پر تین ماہ کے لیے کارامت ہوں گے بتایا گیا ہے کہ ویزر کے حصول کے درکار قلید ضروریات میں قومی ایرلائنس پر بک کرائے کے راؤنڈ ٹرپ فلائٹ ٹکیٹ اور ایک تحریدی ایگریمنٹ شامل ہے کہ ویزر ویزے کو رہائشی اجازت نامے میں تبدیل نہیں کیا جائے گا احسان پلیٹ فارم کے ذریعے رمضان میں ایک ارب آٹھ سو ملین ریال کے اتیاد جمع نیشنل ٹیریٹیبل ورک پلیٹ فارم احسان نے انکشام کیا ہے کہ چوتھی نیشنل ٹیریٹیبل کمپین کے ذریعے موصول ہونے والی اتیاد کا ورم پانچ رمضان کو جو شروع ہوا تھا اب تک ایک ارب آٹھ سو ملین ریال سے سے جاوز کر گیا ہے جس میں سے ولی احد اور جو ہے شہداد محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے جانب سے بھی اتیاد جو ہیں وہ ستہ ملین کے شامل ہیں سعودی عرب میں پانچ نئی منفرد اقامہ کی کیٹیگریز کونسی ہیں سعودی عرب کی چنب سے پانچ نئی منفرد اقامہ کیٹیگریز جو ہیں پریمیم ریزنسی کے مطارف کروائے گی ہیں ان اقامہ کے حامل لوگوں کو رہائش اور کام کے علاوہ دیگر متعدد سہودیات حاصل ہوں گی عرب میڈیا کے مطابق جو ہیں بہت نئی جو کیٹیگریز مطارف کرائے گی ہیں ان میں سپیشل ٹیلنٹ انویسٹر ریال اسٹیٹ آنر انٹرپنیور اور سکلڈ ورکرز شامل ہیں پہلی جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ ادارتی صحت علم ریسرچ کے شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے کے قابل ہوں گے اور دوسری کٹیگریز جو کیٹیگری ہے وہ ہنرمندی کی بنیاد پر ہوگی جس کے تحت ثقافتی کھیلوں یا کسی بھی شعب میں میں غیر معمولی ہنرمندی دکھانے والے یہ اقامہ حاصل کر سکیں گے تیسری کٹیگری انویسٹرز کے لیے ہوگی چوتھے کٹیگری تجارتی سرگرمیوں میں غیر معمولی افراد کو اقامہ چاری ہوگا جبکہ پانچویں کٹیگری غیر منقولہ جائزات کی ملکیت کے حوالے سے رکھی گئی ہیں منفرد اقامہ کے حامل لوگوں کو سعودی عرب میں رہائش اور کام کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری سہولیات بھی ملے گی دنیا کے ایویشن انڈسٹریز کے ماہر ریاض میں اکٹھے ہوں گے خانمہ حربینشہ فینشہ سمان بن عبدالعز کی دیز کی سرپرسی میں جنرل اتھارٹی آف سیبلیویشن اپنے تیسری ایڈیشن میں بیس سے بائیس مئی دوہزار چوبی سیسوی کے دوران اپنے فیوچر آف ایویشن انٹرنیشنل کانفرنس کا انکارت کر رہی ہے ریاض شہر میں کانفرنس جس میں پانچ ہزار سے زائد عالمی حوابادی کی سنت کے ماہرین عالمی ائرلائنز کے رہنما اور شریک ممالک کے حوابادی کے حکام شرکت کریں گے جس میں عالمی حوابادی کے شعبے میں جو ہوائی نکل و حمل شہری حوابادی کے شعبے میں محولیاتی استحقام کو فروغ دینے کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہوائی نکل و حمل ہیں اس کو اس میں عالمی رابطے کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا غیر ملکیوں کی ترسلات ازار یعنی پیسے بھیجنے کی دوہزار انیس سے کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے فروی کے مہینے میں صرف نو اشاریہ تین بلین ریال کے رقم تھی فروی کے مہینے کے دوران سعودی عرب کے بشندوں کے جانب سے برونے ملک ترسلات ازار میں چار فیصد کمی واقع ہوئی ہے جو کہ دو ہزار تیس کی اسی مدد کے مقابلے میں تقریبا نو اشاریہ تین بلین ریال تک پہنچ گئی سنٹرل بینک آف سعودی عرب ساما کے اداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے دوران سعودی عرب سے واہر کے بشندوں کے جانب سے ترسلات ازار جو ہے چار سالوں میں سب سے کم تھی یعنی جون دو ہزار انیس کے بعد ساما کے اداد و شمار میں بتایا گیا کہ فروی کے دوران غیر ملکیوں کی ترسلات ازار میں بھی جنوری دو ہزار چوبیس کے مقابلے میں تقریبا نیک اشاریہ ایک بلین ریال کم یعنی کہ دس فیصد کمی واقع ہوئی ہے جو کہ جس دوران دس اشاریہ چار بلین جو ہے وہ ریکارڈ کیا گئے تھے شہریوں کی برونے ملک ترسلات گزشتہ فروی میں دو ہزار تیس کی اسی مدد کے مقابلے میں چار فیصد بڑھ کر چار اشاریہ سات بلین ریال تک پہنچ کی ہیں کنگڈم اور موریتانہ کے درمیان باقاعدہ پروازیں سیول ایویشن کی جنرل اتھارٹی جس کی رمائندگی ہوائی نکل حمل اور بینر قومی تعاون کے شعبے نے کی ہے پہلی بار موریتانہ کی ائرلائنس کو چلانے کا آغاز اس کا اعلان کیا گیا ہے پہلی بار سعودی عرب اور موریتانہ کے درمیان جو ہے وہ پروازیں شروع ہو رہی ہیں جو کہ اکیس اپریل دو ہزار چوبیس سے شروع ہوگی یہ قدم سیول ایویشن کی جنرل اتھارٹی کی جانب سے سعودی ویشن دو ہزار تیس کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور ہوایی نکل و حمل کے جو اپنے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل جو ہے اس کے نیٹورک کو بڑھانے کے لیے جو فریم ورک ہے اس کے اندر آتا ہے اور سعودی عرب کو ایک عالمی لوجسٹرک پلیٹ فارم بنانے کے لیے بھی ہے تاکہ حامبازی کے شعبے میں اپنی آپ کو جو ہے وہ لیڈر بنائے جائے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائکا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتے وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم